میں چھوڑے جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ بلانا جل بلانا یا رسول اللہ بلانا پھر بلانا پھر بلانا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے خورمائی ماشاءاللہ میرے ساتھ تھے حج پر اور آج ہمارا جو ہے اختتام بزیر میرا ہو رہا ہے حج کا جو ہمارا اپنا ماشاءاللہ ایک ان کے ساتھ رہی ماشاءاللہ ایک حج کا ایک بہت بڑا ایک لمحہ ان کے ساتھ گزرا ہے اور آج یہ جو ہے مجھے جرول اسٹاپ پر مدینہ کے لیے جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ سفر ہمیں ہر سال نصیب فرمائے ہماری آل کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے بہن بائیوں کو یہ سفر حج اور سفر مدینہ بارہ 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 زندگی میں ہم سو کو نصیب فرمائے اور اپنی خاص دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ نے جاہا تو پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شامل مدینہ اور میں مدینہ شریف جا رہا ہوں رشتے کے اندر چونکہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گاڑی چلی ہے اور ہم رشتے کے اندر پوچھے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے جس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہماری گاڑی یہاں سے روانہ ہوگی انشاءاللہ یہاں پر مختلف چیزیں ہیں الزین سینٹر مارکٹنگ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لکھا ہوا ہے الزین سینٹر مارکٹنگ ہے انشاءاللہ readily ماشاءاللہ بیشٹ کرنٹ اچھے ہیں بڑے بڑے مارکٹنگ بھی ہے اور ایک کوہے بڑا نظام ہوتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے سپر مارکٹ بنی بھی ہوتی ہیں بڑے 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 مل بنے بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ سارا ہائیوے چلنا ہے یہ سمجھ لیجئے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والی گاڑی یہ گاڑی ہماری ہے اس گاڑی کے اندر میں سفر کر رہا ہوں گے گاڑی ہماری ہے ماشاءاللہ اور چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ریسٹورینڈ یہ آگیا الزین سینٹر مارکیٹنگ ہے اور یہ اس کا جو ہے ماشاءاللہ باہر کا سارا جو ہے ریویار سے اس وقت بڑا بناوا ہے بھائی یہ تو ماشاءاللہ دکھاتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو اسکوپ کافی سینٹر بھی ہے یہ اور یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنے پیاری بیٹھنے کی جو ہے یہاں پہ جگہیں وغیرہ بنیئے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چار سال لوگ آتے ہیں چائے پیتے ہیں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں پانچ منٹ یہاں پر پھر انشاءاللہ ہم آگے سفر کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت بہترین ریسٹورن ہے یہاں پر ہم بیٹھیں انشاءاللہ بھی چائے وغیرہ بھی پییں گے تاکہ جو ہے کوئی سی کریکشمنٹ ہمیں حاصل ہو جائے دیکھتے ہیں آگے چل کے مزید انشاءاللہ کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں اویل ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں درود پاک کی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے سے روزیوں برکت ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے آزمائی سے دور ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے دہرے دیکھ خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کا بیت کا حصہ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا کافی سینٹر بنا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کی یہ ٹرکس ہوئے رہے ہیں یہ پر لوڈر گاڑیاں جو کلاتی ہیں نا وہ یہی ہیں اور یہ خوبصورت نصیب شہکار انشاءاللہ میں قریب جاتے آپ کو دکھا جائیں کیونکہ رات کا وقت ہے نا رات کے اندر ویڈیو بنانے میں کچھ دکت ہوتی ہے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے لیکن اجاج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس کی گاریاں یہاں پر کھڑی ہیں ماشاءاللہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ خوبصورت باہر میں صفائیہ فائیٹیں ہیں ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ چاہے دیں گے تاکہ ہم چاہے پیئے تھوڑی سی فریشمن ہمیں حاصل ہو جائے اور ماشاءاللہ بھائی بہت برکت دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کی شاپ کا کافی آنو یہ جگہ کا کیا نام ہے وادی ودائت یہاں پر ہم آئے اور بھائی سے ہم چاہے پیں گے انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو دیکھنا ہے اور ہمارے بھائی کی شاپ پر آکے چائے بھی پیں گے اور کافی بھی پیں گے اسلام علیکم میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کافی لے لی ہے کافی انشاءاللہ ہم پیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کی ہے اس سے رنگ ہوگا تو اس کا ماشاءاللہ اچھا نظر آ رہا ہے مجھے انشاءاللہ چیز بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم اس ساری نعمتِ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور اہر او ڈھر ماشاءاللہ سب کی مکہ مدینہ کی سال ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے نہیں بلکہ ہر روز حاضری ہو جائے پس میری یہی دعا ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا آپ کا سپورٹ کرنا یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریے گا لائک کیجئے گا ٹھیک ہے بہت بہت نوادی شاپ لوگوں کی انشاءاللہ جب چائے پیتے ہیں آپ کو ہم بتائیں گے کیونکہ میں پیدل ابھی چل لاؤں اور پیدل گاڑی تھوڑی دور ہے ہم وہاں بیٹ کر جنے انشاءاللہ کچھ لاؤں کھائیں گے اور پینگے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر کیونکہ موک تو لڑ نہیں لی لیکن یہ کہ تھوڑا وہ پیٹ پہنے کے لیے میں نے صرف روٹی لیے اور صرف روٹی لے کے انشاءاللہ چائے کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ روٹریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری روٹی یہ بھائی ہمارے تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ گھوٹی کھائیں گے سری روٹی اور چائے اور اپنا تھوڑا بہت فریشمنٹ حاصل کر کے انشاءاللہ مدینی شریف دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہاں بر انشاءاللہ فجر کی نماز عدا کریں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سرکار کی بارگاہ میں خصوصی سلام اور دعا اور عرص کریں گے انشاءاللہ دعا میں آپ کو بھی یاد رکھیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کے روز پر فجر کی نماز کرنے کا مجھے مقام نہیں گا اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کرے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے حاضری کے پورے دعا کرنا ہے اور بار بار آمی جانا حصیٰ فرمائے چونکہ وقت بہت کم ہے پندرہ منٹ باقی ریڈے ہیں فجر فرمائے جماعت مطلب کرنے میں تو انشاءاللہ دعا ہے اللہ کی باردر میں اللہ کریں وہ میں نماز پر جماعت دادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب رحمت اللہ ریسپشن پر آئے ہیں اور میں آپ پر انشاءاللہ اپنا کارٹ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم تیزی تیزی سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں دہر و دہر خوشی نصیب فرمائے اپنے ہوتر سے باہر آ چکا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں ایک و سمیت ماشاءاللہ مدینہ کی صبح ماشاءاللہ ہم شعرہ اسلام پر ہیں اور میں تیزی کے ساتھ حرم شریف جا رہا ہوں کیونکہ نماز فجر کا وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اعتقام کی جانے میں اس نماز فجر پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ مزید علی ہے ماشاءاللہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہا کا کہا جاتا ہے گھر مبارک جو مدینہ پاک میں تھا وہ اسی جگہ پہ تھا اور انہی کے نسبت سے جو ہے یہ مزید علی کا ماشاءاللہ نشان نحیل کی گئی ہے بنائے گئے یہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے ان قریب ممکن ہے کہ یہ تجارت کی نہیں شاید کھل گئی ہے یہ آپ نے کنفرم نہیں ہے میں انشاءاللہ یہ رہوں گا تو انشاءاللہ معلوم بھی ہو جائے گا اس وقت بھیلی سوہانی سوکھوں میں ٹھنڈک زکر کی ہے کرنیاں کھینی کی ہوای کی ترفیر ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ مزید علی کا مہمہ ہے اور اس کے خروب کے اندر کہ الحمدللہ ہمارا یہاں پر آنا ہوا ہے اللہ کریم ہماری حاضریہ خبول فرمائے بچل سے جل میں اپنے نماز پڑھنے میں کامیہ بوجاؤں بس اللہ کریم کی بارگم ہی دوا ہے اقریباً دس منٹ بچل کا وقت ختم میں باقی ہے اور میری نیت ہی ہے کہ بچل سے جل عین مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز فجر ادا کر سکتا وہ بھی انشاءاللہ میں کامیہ بوجاؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ میں مزید گئے ہیں مزید کے اندر پہوچنے میں کامیہ بوجو گیا ہوں اور انشاءاللہ نماز مغرب نماز الحمدلہ نماز فجر پڑھنے کے لیے مزید میں عین مزید میں اللہمارتح بابا ورحمت مزید میں میں بہت چکا ہوں الحمدللہ نماز فجر پڑھے کی پھر آپ سے رابطہ کرنے ہیں اسلام علیکم الحمدللہ سرکار علیہ السلام کی روزے کی بھی جو قرب میں ہوں اور انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بعد اب طریقے سے انشاءاللہ حاضری پیش کرنے کا کوشش کروں گا ہے تو ہم بے عدب غستاخ اور ہم کہاں آقا کے در دولت کی جو ہے عدب کر پائیں لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم حاضری کو قبول فرمائیں ماشاءاللہ سیدھی سلکی شہر 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 اسلام علیکم آج میرے سفر کی معیرات جو تھی میں حضیر کی جانب اور بسرکار علیہ صلی اللہ وآلہ کے گوزہ انبر سے آج پاکسی کا دن ہے اور دل پر افسردگی ہے دل پر ایک پریشانی کا عالم ہے اور جن ایک افسردگی کی طرف مائل ہے دعا اللہ کریم میرے حاضری کو قبول فرمائے وقت مجھے یہاں ملانی شاید میری اجازت نہیں تھی سیدوش شہدہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے قبول فرمالی جیے سالہ سال زندگی بھر یہاں خیام نصیب ہو جائے یہاں کی بہار نصیب ہو جائے یہاں کی ہوائیں نصیب ہو جائیں یہاں کی تمنا نصیب ہو جائے یا رسول اللہ آپ کے کرم سے آپ کی عطا سے میرے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائے اللہ کریم یہ تمام عبادت تلاوت ریاضت قبول فرمائیں آمین بجاہ نبی کی الامین صلی اللہ تعالی وآلہ سلام سلام علیکہ رحمت للعالمين وعلا لکھ واسحاب یا نور اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی خضاؤ کو سلام امت خضرہ کی تھنڈ تھنڈ چھاؤ کو سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا الہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینہ کے جو گزراوط وہ یاد آتا ہے مدینہ میں گزراوط یاد آیا یہ مسجد علی ہے اسم المشروع مسجد علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کے ساتھ دعاو میں یاد رکھئے گا آج حج کا جو سفر وہ اختتام تذیر کی ذانی میں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک رکھئے گا